سلات الحاجات ایک روایت میں ہے اتنی زبردست نماز ہے وہ تو اکثر لوگ میرے پاس آئے اور میں نے اس کو چھاپ کے رکھ دیا ہے کہ بھئی یہ سلات الحاجات پڑھ لو تو کسی کا دس دن کے بعد فون آیا کسی کا پندرہ دن کے بعد فون آیا کسی کا چاری دن کے بعد فون آیا پھر الحمدللہ ہمارا کام ہو گیا ہمارا کام کہیں رشتے میں رکاوٹ تھی کہیں انتہان میں کوئی پریشانی ہو رہی تھی کوئی اور روزگار کا پریشانی تھی وہ سلات الحاجات میں آپ کو زبانی بتا سکتا ہو وہ یہ ہے کہ چار رکھت کے آپ ہی نفل پڑھ لیں کیا پڑھ لیں کیونکہ سلات الحاجات نفل ہی تو ہے جیسے ہم چار رکھتیں پڑھ لیتے ہیں سنت موقعہ پڑھ لیتے ہیں سنت غیر موقعہ چار نفل ایک ساتھ اور الحمدللہ تو بھارہ ضروری ہے ہی اس کے بعد زمی سورہ ہے اور سورہ اخلاص قلوہ واللہ آہد پہلی رکھت میں قلوہ واللہ آہد کو پڑھنا ہے دس مرکبہ کتنی مرکبہ الحمدللہ پڑھ لیا اس کے بعد قلوہ واللہ آہد دس مرکبہ بسم اللہ آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں دونوں اختیار ہیں پڑھ لو تو بہتر ہے نہ پڑھ لو تو تل جائے گا پہلی رکھت میں کتنی ہوتا پڑھنا قلوہ واللہ آہد ہم سوال گنے گا کیسے جیسے ہم سلادھو تذبیر پڑھ لیتے ہیں تو ہلکا پھلکا سا اپنے ان جو ہے وہ طولیوں کے اوپر جو گناٹھ لگے ہوئی ہیں ہلکا اشارہ کر کے ایک اندازہ لگاتے ہیں پہلی رکھت میں دس مرتبہ قلوہ واللہ آہد دوسری رکھت میں الحمد شریف کے بعد بیس مرتبہ قلو اللہ احد کتنی مرتبہ بیس مرتبہ تیسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد تیس مرتبہ قلو اللہ احد چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد چالیس مرتبہ قلو اللہ احد اس کے بعد عطایت پڑھ کے نماز ختم کر کے سلام تبھیل لیا نماز ختم ہو گئی اس کے بعد کچھ کلمات پڑھنا چاہیں یا نہ پڑھنا چاہیں اختیار ہے لیکن قلو اللہ و عہد کو پچاس مرتبہ پڑھنا ہے سلام پھیرنے کے بعد تو میں اس کو پھر دوہ راتا ہوں چار رکعتوں میں قلو اللہ و عہد پڑھنا ہے پہلے رکعت میں دس مرتبہ دوسری میں بیس دوسری میں تیس چوتری میں چالیس مرتبہ اب سلام پھیر لے نماز ختم ہو گئی یہی قلو اللہ و عہد پچاس مرتبہ کتنی اس کے بعد ستر مرتبہ کوئی سا درود چھلی کوئی سا جو حجی میں آ جائے جن کے ستر مرتبہ اس کے بعد ستر مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ الالی العظیم یہ حضرت عنیس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے ستر مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ الالی العظیم اس کے بعد دعا مانگے جی ضرورت کے لئے اس نے یہ نماز پڑھ لی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے اب دیکھیں کسی بڑی دولت دی ہے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات میں اثر ہے کسی طرح سے چونکہ لوگ آتے رہتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں اور میری عادت میں صرف کلمہ دے دیتا ہوں چلو کلمہ دیلو تو تابعہ اس کا میں انکار نہیں کرتا لیکن میرا وہ پیشہ نہیں ہے میرا وہ کام ہے تو تب کہیں سال میں کوئی ایک بچہ آگیا کوئی وہ گرہ میں بہت روتا ہے ڈرتا ہے وہ ہے یہ ہے تو لکھ دیا ایک چھوٹا تو پہنچا لیکن میرا وہ کام نہیں اہاں کلمات کیا کلمات ہے ایک نرکی کا فون آیا میرے پاس وہ اللہ عالم کون تھی کہاں کی تھی اب جو آدمی پیچارہ پریشان ہوتا ہے نا تو وہ جہاں سنتا ہے تو وہاں پہنچ جاتا ہے تو انہیں کہا کہ مولی صاحب میں بہت پریشان ہوں میں جو بستر پر آکے سو جاتی ہوں اپنے کمرے میں تو ایسا لگتا ہے جیسے اوپر سے کوئی آدمی چل رہا ہے بلکل شیڑیوں سے نیچے اترا اور دروازہ کھولا حالانکہ دروازہ تو بند ہے اندر سے تو ہم نے اس کو لک کر لیا ہے وہ شخص آکے پتہ نہیں کون ہے وہ وہ آکے میری بستر پر بیٹھ جاتا ہے اور میرا گھلا دباتا ہے میں آواز بھی نہیں نکال باتی ہوں میں تو سب پریشان رہتے ہیں بہت دکھے مجھے کئی سال سے تو اس کا کچھ حل بتا جیجئے تو اس نے یہ بھی کہا کہ میں کئی جگہ گئی بھی تو کچھ افاقہ نہیں ہوا تو میں نے اس کو مشایق کا ایک عمل بتایا مشایق کا ایک اور پھر میں نے اس کو فون میں یہ بتایا کہ میں نے کہا بیٹی یہ عمل کر لو آج سوتے وقت تو کل مجھے فون کر لینا کہ کیا ہوا بہت مقتصر میں نے اس کو عمل بتا دیا حالانکہ یہ تو اصل سات ست مردبہ کتنی لیکن میں نے اس کو درود ابراہیم ایک مردبہ درود ابراہیم اس کے بعد الحمد شریف ایک مردبہ آیت القرصی ایک مردبہ قُلْ يَاهِ الْكَافِرُونَ قُلْ هُوَ اللَّهُ عَدْ قُلْ أَوْ ذِبِرَ الْفَلَقْ قُلْ أَوْ ذِبِرَ الْنَاسِ ایک ایک مرتبہ پھر درود ابراہیم ایک مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد مشایق نے لکھا ہے کہ شہادت کی اولی کے اوپر وہ شخص پھوک مارے جا شہادت کی اولی کے اوپر پھوک مار دیا پھر اس کے بعد اپنے کمرے کا تصور میں ایک حسار باندے سرکل بنا لے تصور میں اور اولی گمائے ایسے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ کر لے بس یہ عمل میں نے اس کو بتا دیا بتا دیا دن میں اس نے فون کیا تھا اب تو رات کو اس نے کیا ہو گیا اور عمل بہت چھوٹا ہے مقتصر تھا ہے کوئی وقت بھی نہیں اور اس کے لئے کوئی باوزو ہاں شرد بھی نہیں زبانی پڑھنا ہے نا زبانی پڑھنے کے لئے تو کوئی باوزو ہونا افضل ہے بہتر ہے لیکن فرائض حرج نہیں ہے شرط نہیں تو اس کے بعد دوسری دن اس کا فون آیا اس نے کہا میں وہ فلان لڑکی جس نے کل فون کیا میں نے کہا ہاں بیٹی کیا حال ہے اس نے کہا میں نے وہ عمل کر لیا آج وہ نہیں آیا آج وہ میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین بیٹی آج سے یہ عمل کر لیا کرو تو مشاہد نے اس کو فرمایا اس کو سات سات مرتبہ پڑھ لی کتنے سات مرتبہ دوری ابراہیم سات مرتبہ آزمدل شریف سات مرتبہ آیت القرصی اور سات سات مرتبہ چار کن ہر کن کو سات سات مرتبہ پھر سات مرتبہ دوری ابراہیم اور پھر یہی عمل کر لے اپنے انگلی پر پھوک مار کے اپنے مکان کا پورے مکان کی حفاظت ضرورت ہے تو پورے مکان کا خیال میں سرکل بنا لی اس کے حسار کہتے ہیں کیا اور آیت القرصی کا تذکر خود حدیث میں بخیر شریف میں روایت ہے جو آیت القرصی پڑھ لے گا تو اس کے مال کی حفاظت رہتی ہے تو مال کی حفاظت بھی رہتی ہے اور جان کی بھی حفاظت رہتی ہے ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سوتے وقت یہ کلمات پڑھ لے گا اس کے خود مکان کی حفاظت رہے گی ایال کی حفاظت رہے گی ہمسائیوں کی بھی حفاظت رہے گی تو چوروں سے حفاظت ڈاکوں سے حفاظت جنات سے حفاظت یہ جتنے بھی مخلوقات روایت آئے گی آئے گی کہ مغرب کے وقت اپنے بچوں کو بند کر لیا کرو کن کو اپنے بچوں کو بند کر لو ان کو باہر مت نکل لے دو کیوں فرمایا کہ مغرب کے بعد اللہ کی مخلوق کھل جاتی ہے جنات اور دیو اور شیعتین اور خبیص کون کون تو اس نے فرمایا کہ بند کر لیا کرو ایک روایت میں اپنے جانوروں کو بھی بند کیا کرو جانور زمدہ دوتی ہے دائے ہے اور بیل ہے اور بکریاں ہیں بند کر کے رکھ دو کیوں اب رات آگئی ہے اور اب رات کو جو ہے وہ مخلوق نکل جاتی ہے جو دن میں یہی وجہ ہے کہ دن میں آپ گھومو خیتوں میں جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں رات کو نہیں جا سکتے کیونکہ جنات کا جو ہے وہ کرچہ ہوتا ہے رات کو اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی سسم رات کو گئے تھے جنات کو بیان کرنے کے لئے انہیں مغرب کے بعد جنات کو بیان کرنے کے لئے گئے تھے جن میں جمع ہو گئے تھے جن میں بھی یہ کھلے رہتے ہیں لیکن زیادہ نہیں رات کو نکلتے ہیں جن میں آپ کو باغوں میں ایک گیرر بھی نظر نہیں آگے اتفاقاً اگر کوئی آیا یہ تین دوے اور یہ سب یہ بھی کاخو نکلتے ہیں راتوں کو ہی ظاہر ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے فرمایا کہ کلمات کی وجہ سے آدمی کی حفاظت رہتی ہے حدیث میں ہے کہ جو آدمی کشتی پر سواب ہو جائے اور یہ دعا پڑھ لے اس کی کشتی ڈوبے گی نہیں اس کی کشتی کیونکہ ان تمام کلمات میں ان دعاوں میں درکت اللہ تبارک تعالیٰ سے حفاظت مانگی جاتی ہے تو کلمات پڑھنے کے زیادہ اثرات ہیں بنیزبت اگر کوئی آدمی لکھ کیا پاس رکھے